دوستو بھارتی حاکی ٹیم نے ایشن چیمپنن ٹرافی میں کمال کر دیا لگتار چوتھی جیت درج کی اس نے ساؤتھ کوریا کو ہوئے مقابلے میں تین ایک سے رون دیا تو اس طرح بھارتی ٹیم نے اس ٹونمین میں لگتار چوتھی جیت درج کی تو دوستو کیا ہے پورے مائچ کا ہائلائٹ کیسے بھارتی ٹیم نے ساؤتھ کوریا کو تین ایک سے روندہ بتائیں گے اس ویڈیو میں پوری قبر تو آپ لوگ ویڈیو کو انٹر جنور دیکھئے گا اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے پردستان سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے دوستو آج کی اس شاندار ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چین میں ایشن چیمپنن ٹرافی کے لیے جا رہی ہے اور بھارت اب تک چار مقابلے کھیلا ہے اور چاروں مقابلے جیت لیے ہیں اور اس طرح بھارتی ٹیم سیمی فینل میں پنستان پکا کر چکی ہے بھارت نے آج اپنے چوتھے مقابلے میں ساؤتھ کوریا کو تین ایک سے ہرایا اس طرح بھارتی ٹیم نے جیت درج کر لی اور بھارت کی طرف سے کپتان ہرمت سنگھ نے دو گول دا گئے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم پہلے ہی سیمی فینل میں پہنچ چکی ہے ٹیم نے پہلے مائچ میں چین کو دوسرے مقابلے میں جاپان کو اور تیسرے مقابلے میں ملیشیا کو ہرایا تھا وہیں دوستو بھارتی ٹیم پہنچ ٹیبل کے پہلے نمبر پر بنی ہوئے اس کے چار مائچوں میں چار جیت کے ساتھ بارہ پوائنٹ ہیں وہیں دوستو اب بھارتی ٹیم کا اگلا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان سے ہونے والا یہ مقابلہ چودہ ستمبر کو کیلا جائے گا دوستو آپ کو بتا دیں بھارت اور پاکستان کے بھی جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا فینل کی کسی کا لیول دیکھنے لیکھ ہوتا ہے پھر چاہے دونوں دیسوں کے ٹیموں کے بھیج مقابلہ کرکٹ میچ کا ہو یا پھر ہاکی میچ کا بھارتی فینل ٹی وی اسکرین سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو دوستو یہ مقابلہ بہتی خطرناک اور کاٹے کی ٹکر کا ہونے والا ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کے بھیج ہونے والے ماہ مقابلے میں کون جیت درج کرے گا آپ لوگ اس کا جواب نیچے دے گئے کمینڈ واقع میں جرور دیں دوستو ویڈیو پسان آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور دوستو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سچکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے جہن وندے مادرم